نوجوان دوستو نوجوانوں کے لیے رول مارڈل نوجوانوں کے لیے نمونہ نوجوانوں کو جوانی کی زندگی میں کیسی جوانی گزارنی ہوتی ہے اس کے لیے ایک بہترین نمونہ سامنے لانا ضروری ہے اللہ میں اقبال اقبال نے تین سال گزارے ہیں یورپ میں اور اسی یورپ میں لندر کے اندر بھی جرمنی کے اندر بھی اور اگر سفر نہ مان پڑھیں گیا کہ جب وہ سفر اس نے کیا ہے تو کن چیزوں کی احتیاط کی ہے راستے بھر شپ میں سفر کیا ہے راستے بھر نوازیں پڑھتے رہے پھر برطانیہ پہنچ کر کے ارڈرلز کو انہوں نے کہا تھا ایک ایسی جگہ کمرے کا انتظام کریں جہاں میں حلال کھانا کھا سکوں وہاں کی گندی چیزیں میں نہیں کھانا سکتا ہے ایک ایسا کمرہ میرے لیے دیکھیں جہاں میں ٹھیک طرح سے وضوح استنجابی کر سکوں ایسا نہ ہوں یورپ کے لوگ چونکہ استنجاب نہیں کرتے ہیں تو گندے رہتے ہیں اس لیے میں ایسا کمرہ چاہتا ہوں ایسی جگہ میرا ڈیرہ ہونا چاہے جہاں ٹھیک طرح سے میں وضوح بھی کر سکوں نواز بھی پڑھ سکوں گا ارنرڈ اقبال کے وستاد تھے اور انہوں نے یہ کمرے کا ارینج کیا تھا سفر نمہ پڑھ کر دیکھ لیں اس کے بعد پھر یہی اقبال جرمنی چلے گئے اور جرمنی میں انہیں پیجڈی کے ڈگری کی تھی وہاں بہت ساری لیڈیوں کے ساتھ ان کا رہنا سینہ راہ ہے مگر اس کے باوجود اقبال کی پاکیزاد جن جوانی کو کوئی داغ نہیں لگ سکا وہ واپس آئے شرابی بن کر نہیں آئے وہ واپس آئے اس حال میں نہیں آئے کہ وہ گناہ کر چکے ہو نہیں وہ پلکر پاک سا بن کر بلکہ یہ کہتے تھے کہ میرا ایمان یہاں رہ کر اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہاں رہ کر کہ میرا ایمان مضبوط ہوا وہ خود ہی کہتے ہیں میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل کہ میں یورپ میں اگر آیا ہوں تو ایسے سمجھو جیسے آگ کے اندر خلیل آ گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایک علمہ اقبال اپنی جوانی کو بلکل بیداغ ہو کر کہ واپس دے کر کے آئے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو مسلمانی بنا یورپ میں اور یورپ کے ان گندی تہذیب اور وہاں کے بری حالتوں کے دیکھ کر میں اپنی اسلام پر اور زیادہ پختہ ہو گیا بہرحال اقبال اور آج کے جوانے کے ایک جوان جو اسی جرمنی میں ہے وہ تو اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں جو اسی جرمنی میں ہے یہی کشویر کا جوان ہے جرمنی میں اس وقت ہے آلہ درجہ کا سائنٹسٹ ہے ابھی پچھلی ہفتے مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ نمازوں کا کیا ہوا کہہ لگے جی نمازوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہتا ہے میں نے ایک نئی کمپنی جائن کی ہے اس نئی کمپنی میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی میں نے باس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے باس نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لئے تو شاید تمہیں کوئی سائلنٹ روم دینا ہوگا میں نے کہا ہاں سائلنٹ روم انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے لیکن ایک ہفتہ ہمیں تمہیں دے دو اور ایک ہفتے کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی یا نہیں کہتا ہے میں نے ان سے یہ کہا اگر آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں دی تو میں کمپنی چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا بیٹا تم بہت اچھے آدمی ہو کمپنی چھوڑنا مت اور تم ریسرچ کرتے رہو مگر ہم تمہیں لئے ضرور کوشش کریں گے یہ خود مجھے سنا رہا ہے کہہ لگے میں بیسمنٹ پہ چلا گیا وہاں ریسرچ یونٹ تھا جو دروزانہ دو تین گھنٹے استعمال ہوتا تھا واقعی بند رہتا تھا تو میں نے سوچا یہ جگہ بہت مناسب ہے اگر یہ مجھے نماز پڑھنے کے لئے جگہ دیں گے مگر یہاں سے مجھے سجیش کرنا مشکل ہے میں یہ کہوں گا ان سے کہ ریسرچ روم مجھے دے دو اس لئے مشکل تھا میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور اسی جگہ پڑھ گئے تھا اور کہا یا اللہ یہ جگہ مجھے نماز کے لئے دلوا دیجئے اس کے بعد میں گیا باس کے پاس تو وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم نے بہت سوچا سائلنٹ روم تو اور کہیں مل نہیں سکا اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ بیسمنٹ میں وہ جو ریسرچ یونٹ ہے ہم تمہیں وہاں جگہ دے سکتے ہیں کیا تمہیں قبول ہے میں تو نیچے سے دعا کر کے گیا تھا یہ لڑکا مجھے کہتا ہے میں نے جب بھی اللہ سے جو مانگا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فوراں سنتا ہے قبول کر لیتا ہے وہ یورپ میں اور کہاں ایک بہت فہشترین شہر امسٹرڈم وہاں رہ کر کے وہ ڈاڑی بھی ہے کردار بھی پاک ہے نہ شراب نہ دوسرے کوئی بھی گندے کام نہیں کر رہے ہیں رول مارڈل میرے بھائی یہ چند رول مارڈل ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد اب جو اصل میسیج ہے وہ یہ کہ آپ جسوہ جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کی جوانی بے انتہا قیمتی ہے اور اس قیمتی جوانی کی فکر آپ کے والدین کو بلکہ خود آپ کو اتنی نہیں ہو سکتی ہے جتنی فکر جناب محمد رسول اللہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر اسی کا تھا میری امت کے جوان اگر بگڑ گئے تو ساری قوم کا مستقبل تواہ ہوگا چونکہ جوان جب بگڑتا ہے تو یہ اپنی زندگی کے لئے بوجھ بنتا ہے اپنے والدین کے لئے بوجھ بنتا ہے اپنے والدین کے لئے بوجھ بنتا ہے اپنے ہونے والے رشتے کے لئے بوجھ بنتا ہے بلکہ بعض دفعہ پوری سماج کے لئے مصیبت بنتا ہے جب یہ جوان بگڑتا ہے اور اگر یہ صدارتا ہے تو یہ اگر یہ جوانی ٹھیک طرح سے گزار لیتا ہے تو پھر یہ اپنے لئے بھی نحمت اور راحت ہوتا ہے اپنے خاندان والوں کے لئے اور ساری امت کے لئے سرمایہ بنتا ہے آپ کے سامنے دو راستے ہیں آپ وہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ برباد ہو جائیں گے اور اس بربادی کا نقصان خود آپ کی ذات کو آپ کے والدین کو آپ کے پوری ملد کو ہوگا اور اگر آپ نے اپنی جوانی کو بچا لیا ان تمام گندے کاموں سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ نمبر ایک اپنی فکر کو بچا کر کے رکھیں فکر کا مطلب سوچ فیت ہم جن اقائد و تصورات کے حامل ہیں بس وہ آج کا ماحول خصوصا میڈیا کے ذریعے سے وہ ہے کہ ڈاؤڈ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے ذات اللہ کے نبی اسلام حلال حرام اس تمام چیزوں کے بارے میں ترہ ترہ کے شکوک پیدا ہوتے ہیں اور شکوک پیدا کرنے کے لئے نجانے کتنی ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں نجانے کتنے فورم حرکت میں ہیں نجانے کتنے طبقات یہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان فکری طور پر منتشر ہو جائیں ان کا اعتماد اپنے اسلام پر باقی نہ رہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان نوجوان وہ سوال پیدا سامنے لاتا ہے کہ غیر مسلم آنکھ بند کر کہتا ہے جناب یہ حق ہے ہمیں قبول ہے غیر مسلم آنکھ بند کر کے قبول کر رہا ہے اور مسلمان اتراز کرتا ہے میں اس کی مثال بتاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ نوجوان یہاں ہوگا یہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے ایک ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی نے کہا ہے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو میں نے کہا جی کہا ہے کیا آپ کے نبی نے کہا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونے چاہیے میں نے کہا جی ہاں کہا ہے کیا آپ کے نبی نے کہا واشروم کے بعد پھر ہاتھ دونے چاہیے میں نے کہا جی ہاں کہا ہے کیا آپ کے نبی نے کہا ہے سونے سے پہلے میں سوا کرنا چاہئے اس نے کہا جی ہاں کہا ہے اس طرح سے دس سوالیں غیر مسلم ڈاکٹر پوچھتا ہے یہاں کے نوجوان سے اور دس سوالوں کا جواب یہ کہتا ہے ہاں کہا ہے یہ غیر مسلم ڈاکٹر وہاں سے کہتا ہے کورونا کا سارا حفاظت کا نظام تو یہی ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان بننے کے لئے تیار ہوں کتابیں جلدی میرے لیے بھیج دوں کب آئے گا وہ یہاں اور کب کلمہ پڑھے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن ایک مسلمان کو تو یہ ساری چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی چنانچ مجھے یاد آیا کہ ایک ہوتل میں لڑکے جو ہیں وہ کانٹوں سے کھانا کھا رہے ہیں جب ان سے کہا دبن ہے کہتا ہے اچھا سم پڑھ رہا ہوں وہ کہتا ہے یہ پرانے زمانے میں بیک ورڈ باتیں ہیں تو مسلمان نوجوان کانٹے سے کھا رہا ہے کہتا ہے ہاں دوگر کانا بیک ورڈ زمانے کی باتیں ہیں اور غیر مسلم ڈاٹر کہتا ہے کرونا سے بھچنے کے سارا سارا کورس یہی ہے جس بات کو مسلمان تنز کے طور پر رد کر رہا ہے اس بات کو غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے پرانے زمانے یہ نہیں آج کے زمانے کی بات ہے تو خیر اپنے فیت کو بچائیں اپنے سوچ کو بچائیں اپنے فکر کو بچائیں ہم مسلمان ہیں اس کائنا کے بنانے والے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں جس ایک اللہ کا تعارف آدم علیہ السلام سے لکر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے کرایا جس سپرن پاور کا تعارف تمام بڑے سائنٹسٹوں نے یہ جو چھوٹے والے سائنٹسٹوں نے وہ نہیں یہ جو لیٹل نالج والے ہیں وہ ڈینجرس ہیں ان کی بات نہیں جو یقینا پوری سائنٹس پر حاوی ہو جاتا ہے ایک شخص بھی نہیں ہے جو عثیس بنتا ہو وہ کہتا ہے کہ نیس صاحب کوئی سپرن پاور ہے اسی اللہ کو ہم ماننے والے ہیں جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کھا تقریباً تین مہنے پہلے ایک صاحب مجھے ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ صاحب یہ انٹلیکچول ہیں میں نے کہا اچھا بہت اچھا آپ کیا حکم ہیں کہہ لگے وہ کچھ خدا کے بارے میں شکوک ظاہر کر رہے ہیں میں نے ان سے فون کر کے میں نے کہا میں نے سنا بہت اچھے انٹلیکچول ہیں میں نے کہا ہاں ہاں آپ کہہیے میں نے کہا آپ زیادہ انٹلیکچول ہیں یا اقبال میں نے کہا اقبال تو خدا کو ماننے والا ہے تم کب سے خدا سے انگار کرنے والے ہوگے غرض یہ کہ یہ جو ادھوری معلومات ہیں ادھوری معلومات کی بنا پر ہو سکتا ہے کفر کے شرق کے الہاد کے اور موڈرنزم کے اور اتیززم کے جراسیم اندر ابر جائیں تمام جوان اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر یہ زہر یہ ایوائرس اندر آ گیا تو پھر پہلے اس کا علاج ڈھونڈیں اور کوئی جاننے والا اسے علاج کر رہے ہیں نمبر دو آپ کا کردار بہت پاکیزہ کردار ہے کیونکہ آپ جوانی کی سرحد میں جب داخل ہوگے تو آپ شرابی نہیں آپ جواری نہیں آپ بدکار نہیں آپ کے غلط تعلقات نہیں آپ زناکاری مبتلا نہیں ہوئے ہیں پاکیزہ معصوم جوانی کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا اگر اب تک بچے ہوئے ہیں تو بہت شکر کے ساتھ اگلی زندگی کو بچائے رکھیں اور آگے اور زیادہ مشکل امتحان آئیں گے آگے اور زیادہ امتحانہ سے آپ کو گزرنا ہوگا آپ کا کالجوں میں ہوں گے دفتروں میں جائیں گے بازاروں میں پہنچیں گے اسی طرح سے ٹیوشن سنٹروں پہ جائیں گے جہاں جہاں جائیں گے وہاں خطرات خطرات ہی ہیں آپ کے گھر کی فنکشنوں میں بھی آپ کے خطرات ہیں وہاں اپنی جوانی کو بچائیں پانچ بیماریاں ہیں جو اخلاقی طور پر جوانوں کو برباد کرتی ہیں ان پانچ بیماریاں سے اپنے آپ کو بچائیں جو بچا ہوا ہے وہ آئندہ اور بچائیں اور جو فس گیا ہے کسی بیماری میں میرے بھائی آج آپ کو اس برائی سے اپنے آپ کو نکالنا بہت آسان ہے کل مشکل اس سے اگلے دن اور مشکل اس کے اگلے دن جتنا ایک ایک دن بڑھتا جائے گا ان برائیوں سے بچنا اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا یہ وہ مظہر ہے کہ جو زہر انسان کا ڈبوتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر انسان نکلنا چاہتا تو نکلنے نہیں دیتا ہے چاہے وہ ڈرگز کا ہو چاہے وہ ایفیرز کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو ہم روزانہ یہ واقعات دیکھتے اور سنتے ہیں کہ نوجوان کس طرح سے دبا ہو گئے ہیں اور وہی ان تمام برائیوں کی وجہ سے نمبر ایک میوزک ڈانس ایفیرز ڈرگز اور اس کے بعد پھر فیشن ڈرگز اور اس کے بعد پھر فیشن ڈیشان بہتانا ڈیشان بہتانا اور اس کے بعد پھر فیشن بہتانا ڈیشان ڈیشان موسیقی